اسلام علیکم امید کرتی ہیں آپ سارے خریہ سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیں آج کی ویڈیو جو ہے میری بہت زیادہ سپیشل ہے مگر سپیشل پاکستان کے لیے یہ ہے تو پلیز ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں نہیں تو اپنے سٹیٹس پر لگائیں تانکہ ہر کوئی کل ووٹ دینے جائے اور پلیز آپ گھر نہ بیٹھئے گا کہ جی ہمارے ایک ووٹ سے کیا فر پڑتا ہے اس لیے آپ آج ہی اپنا گھر بیٹھ کے دیکھیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان کا انتخابی نشان کون سا ہے تانکہ آپ کو صبح ایزی لی وہ نشان پر ٹھپا لگانے کے لیے آپ کو مشکل نہ ہو ٹھیک ہے ہمارا تو پہلے یہاں سے تھا کہ ہم یہاں سے ووٹ ڈال سکتے تھے مگر اس سال انہوں نے ایسا کی ہے کہ یوکے سے کوئی بھی پاکستان میں اون لائن ووٹ نہیں دے سکتا تو پلیز آپ لوگ اپنے ووٹ ضرور دینا کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یوکے میں جا کے ہم نہ بریانی کی پلیٹ ایک دے سکتے ہیں نہ پانچ ہزار غریبوں کو دے سکیں گے اور نائی جو یوکے کے شہری ہیں کوئی کرانشیف اٹھائیں گے اور حلف اٹھائیں گے پاکستان میں تو جی کرانشیف اٹھا کے حلف اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ووٹ دو اگر آپ نے حلف نہ اٹھایا تو ہم آپ کو گھر سے اٹھا لیں گے اس طرح کے حالات پاکستان میں چل رہے ہیں جو کرسٹرن ہیں ان کو بائبل پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دینا آپ آپ خود ہی سوچ لو ایسے وزیر اعظم پاکستان کو کیسے چلائیں گے جو کہ پہلے صحیح عوام کو رشوہ دے رہی ہے تو پلیز اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا اور اپنا ووٹ ضرور ڈالنا کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے قائد اعظم حمد علی جینا نے بہت ہی زیادہ مشکلات میں ہمیں یہ پاکستان بنا کے دیا تھا اب ہمارا کام بنتا ہے اس کی دیکھ پال کرنی اس کے لیے کوئی اچھا بندہ چننا جو کہ پاکستان کو چلائے کیونکہ ہمارا پاکستان جس طرف جا رہا ہے یہ تو آپ کو نظر آئی رہا ہے تو پلیز اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کرنا تانکہ کل جو وزیر اعظم آ کے کرسی پہ بیٹھے پاکستان کو صحیح چلا سکے شکریہ آپ کا بہت بہت یہ میری فرینڈ لے کی آئی تھی پاکستان سے میرے لیے پیارا سا گیفٹ جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اچھا میں آپ کو بتاؤ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرے نا ایریے میں پاکستانی ب بہت زیادہ کم ہے تو اس وجہ سے جو بھی کوئی ہولیڈیز پہ جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے گفٹ لے کے آتا ہے تو یہ میری فرینڈ گئی ہوئی تھی اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے مجھے یاد رکھا اور میرے لیے اتنا پیارا گفٹ لے کے آئی اور جو کے مجھے بہت ہی اچھا لگا اور یہ بہت پیارا کلر تھا مجھے کلر بھی بہت نائی سمری کلر تھا تو یہ اسی ٹائم میں نے اپنا بیٹ سپریٹ بنایا اور میں نے کہا چلو یہ بھی میں آپ لوگوں کے سات شیئر کروں اور بچوں کے لیے آج میں نے پاسٹا بنایا تھا کیونکہ بیٹے کے دان میں پھر سے در تھی جو کہ اس کا آپ لوگوں کا پتہ ہے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کیونکہ ابھی بھی اس کے دو دان جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ پہتی ہے اور اب میں نے بچوں کو چیز پاسٹا بنا کے دیا کیونکہ نہ بچے چکن کھاتے ہیں نہ ویج ڈالنے دیتے ہیں کوئی تو یہ سیمپل سا ایزی ریسپی کے ساتھ پاسٹا میرا ریڈی ہو چکا ہوا تھا اور بچ جو کو بہت زیادہ ہچا لگا اس میں صرف میں نے پاسٹا ساسری ڈالی تھی ساتھ پاسٹا اور چیز جو کہ بچے سانی سے کھا بھی لیتے ہیں مگر مجھے کوشش ہوتی ہے کہ بچے زیادہ روٹی وغیرہ کھائیں مگر ایک ٹائم ہی روٹی کھاتے ہیں اب مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھنا اور پھر میں آپ کو جاتے جاتے کوئی کہ پلیز اپنا ووٹ صحیح بندے کو ڈالنا تانکہ ہمارے پاکستان میں ترقی ہو سکے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کل میں نئی ویڈیو میں آپ کو ملو گی بہت ساری آپ لوگوں کے لیے دعائیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ